اپنے دینا ہے 800 گرام چکن اس میں 300 گرام دہی ایڈ کریں دہی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایک چمل جنگر گارلک پیسٹ ایڈ کریں ایک ٹیبل سپون لیمن جوز اس میں پھر ایک ٹیبل سپون پیپرکا ہاف ٹیبل سپون لال میرچ ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی اور نمک اس پہ ضرورت ایڈ کریں اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کرنے مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے ایک سے ڈیٹھ دھنٹے کے لیے میریڈ نیٹ رونے کے لیے رکھنے اب اپنے سپریٹ پین میں ٹو ٹیبل سپون بٹر لینا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون جنگر گارلک پیسٹ ڈال دیں چار کلوز ایک بیلی دو سینیمم سکس ڈال پر اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں آپ تورسہ پانی ڈال دیں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ہاف پاو کوریرنڈے ڈال دیں اور ایک ٹیبل سپون پیپریکا اور تھوڑی سی ڈال میٹ اور ہس بھی ضرورت نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں اور پھر اس کے بعد اس کو تھٹنا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھنے اتنے میں آپ ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون بٹر لیں اس میں چکن ڈال کر اگر بیس سے پچیس منٹ تک اس کو اچھی طرح پکائیں کہ چکن پر اچھا سا کلر آ جائے پھر اس کو سائٹ پر رکھ دیں اور پھر آپ نے جو ٹیمیٹوز کی پیس پنائی ہوئی تھی اس کو اپنے اچھی طرح انگرینڈ کر لینا ہے اس کی پیس پنائنے کے بعد آپ نے ایک دیکچی میں دو ٹیبل سپون بٹر لینا ہے اس میں وہ آپ نے گریوی ڈال دینی ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس میں آپ نے تری ٹیبل سپون شکر ڈالنی ہے ہاف ٹیبل سپون پیپریکا اور ایک ٹیبل سپون کسوری میں تھی پھر اس میں چکن ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے پکانا ہے اس کو پان سے دس منٹ پکانے کے بعد آپ اس میں ایک پیکٹ کریم ایڈ کریں کریم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کر اچھی طرح دس سے پندر منٹ کے لیے پکانا ہے کہ ایسا کلر آجائے اور سپرٹ ہو جائے پھر اس میں آپ ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالیں اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں اور تیار ہے آپ کا اینڈ سٹائل بٹر شکر